آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا سنیک جلیبی سموسا یا پھر کہیں آم جلیبی کلچوری بہت ہی ٹیسٹی بنے گی یہ بہت ہی خستہ سی بن کے تیار ہوگی سب کو بہت ہی پسند آئے گی دیکھنے میں بھی کافی اٹریکٹیو ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ڈیلیشز بنے گی ہے تو ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سب کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ریسپی ہے تو آپ اپنے افطار میں یہ ضرور بنا کے دیکھئے گا شروع کر لیتے ہیں آج کی اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب شروع کرتے ہیں یہاں پر اپنی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا ایک کپ صرف ہم نے میدہ لے لینا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا اجوائن اور ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر اور دو چمچ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر گھیر ڈال دیں گے ملٹ کیا ہوا اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے پھر اس کی ڈو تیار کر لی رہی ہے تو یہ ڈو میں آپ کو تقریباً ہر ریسپی میں بتا چکی ہوں تو کافی اچھے سے آ چکی ہوگی ڈو کو بنانا تو ہلکے سے ہم نے پانی ڈال ڈال کر اس کے اندر کافی اچھے سی ڈو تیار کر لینا ہے ایک ہارٹ سے تو اس کو ہم نے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے تو یہ سموسے کی ڈو جو ہے اس طریقے سے بنائی جاتی ہے چاہے کسی بھی قسم کی آپ سموسے بنا رہے ہوں تو تو اس کو ہم نے اسٹے دینا ہے اب بداتے ہیں اس کی سٹافنگ تیار کرتے ہیں سٹافنگ کے لیے یہاں پر ہم نے پین لینا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے دو چمچ آئل آئل ہمارا گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چھٹکی بھر اجوائن بہت ہی اچھے سا فلیور دے گی یہ اس سٹافنگ کے اندر اور کافی ہمارے ڈائجیشن میں بھی ہلپ کرتی ہے یہ اجوائن تو یہاں پر ہی دیکھیں اجوائن کو میں نے آئل کے اندر اچھے سے کرکڑا لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک پیاز بھاریک بلکل فائن چوپٹ کیا ہوا اور اس کو اس کے اندر ہم نے ہلکا سا سوجے کر لینا ہے لائٹ سا اس کے اندر کلر آئے گا یہ سوفٹ ہونے لگیں گی یہاں پر ہی دیکھیں اس طرح سے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہرے مرچ کا پیسٹ یا پھر کٹی ہوئی ہرے مرچیں ڈال سکتے ہیں کرش کیوئی تو یہاں میرے پاس دو ہرے مرچیں تھی اور تھوڑی سی یہ میرے پاس شملہ مرچ لے لینا ہے میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اور چاپ کیوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا شملہ مرچ کا فلیور جو آتا ہے نا کافی اچھا ساتھ آتا ہے اس نیکس کے اندر تو یہ ضرور ڈال لیے گا اگر ہے تو تو یہاں پر ہل چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں چھوٹے والا چمچ ڈمک ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور آدھا چمچ اس کے اندر میں ڈال دوں گی زیرہ پاودر تو ان سارے چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آلو ڈال دیں گے بوائل کیا ہوا یہاں میرے پاس ایک ہی آلو تھا بڑے سائز کا آلو لے لیا ہے میں نے ایک آلو کے ساتھ ہی میں یہ سٹافنگ اس کے تیار کر رہی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر دہیر سارا دھنیا ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر کے اس کو ہم نے ایک بول میں نکال دینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے تو یہ بہت ہی مددار سے اس کے سٹافنگ تیار ہوئی ہے کافی ٹیسٹی لگے گی آپ اس کو ضرور بنایے گا اس طرح سے لیکن اجوان کا استعمال ضرور کریے گا تو کافی اچھا فلیور آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہماری ڈو ج ہماری اچھا سٹ ہو چکی ہے اب اس کو مکم نے نکال دینا ہے اور اس کو اپنے ڈیوائٹ کر دیں گے دو ہصو کے اندر تو یہاں پر دیکھیں میں کاؤنٹر پر نکال کی کو سٹ کر دیں تو دو ہصو میں ڈیوائٹ کر دیا ہے تو اس کی منا دور اٹھیاں بیل کر اس کو میس طريقے سے اس نیک بنا رہینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بیل کر کس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا میرا ڈسٹ ڈال دوں گی تاک بیلنے میں آسانی ہوں تو اس کو ہم نے رول کر لینا ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھیں گے ہم اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک نہیں اس کیسی ہے اور اس کو ہم نے سکوائر شیپ میں کٹ کر دینا ہے اس طرح سے کر کے اور اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے بیچ میں سے دو حصہ میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے کر کے پیزا کٹر سے یا پھر نائف سے ایک حصہ پر ہم نے کٹنگ کرنے دنی ایک حصہ ہم نے چھوڑنا ہے ایک حصہ پر ہم نے ایسی کٹنگ کر دینی ہے یہ ہو گیا ہے اب جو ہے فلنگ رکھتے ہیں اس کے جو ہم نے جو حصہ کٹ نہیں کیا ہے نا اس کے اوپر ہم نے بھی یہ فلنگ رکھ دینی ہے اس طریقے سے کر کے فلنگ بہت زیادہ ہم نے نہیں ڈال لی ہے نہیں تو کیا ہے کہ جو ہمارا شیپ آئے گا کچوری کا یا پھر سموسے کا وہ اچھا نہیں بن سکے گا تو یہاں پر دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی فلنگ ڈال کر سارے میں پھیلا دینا ہے اور اس کو ہم نے ایک حصہ rone کر دینا ہے پہلے ہم پانی لگا لیتے ہیں یا پھر کوئی سلری بنا کر رکھ سکتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر صرف پانی کا یوز کر دیو پانی سے بھی اچھا ساتھے چپک جاتا ہے یہ تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم نے رول کر دینا ہے تو یہاں دیکھیں کتنا ایزی ہے نا یہ بنانا تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے رول کر دیا اب یہ LOU route ہی سی کو بھی ہم نے پانی سے چپکا دینا ہے تو یہ بن گئی ہے ہمارے مزیدار سی جلیبی کچوری یا پھر جلیبی سموسہ تو نیکسٹ بھی اسی طریقے سے بنا دیتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے اس کو اس طرح کی ڈیسائننگ دینا تو کافی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے اگر ہم سنیک بناتے ہیں اور ہماری دسترخان پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کافی اٹریکٹیو لگتے ہیں تو کھانے کا بھی بہت دل چاہتا ہے اور پھر بنانے کا بھی دل چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں تو یہاں دیکھیں پانی لگا کر میں نے اس کو ایسا چپکا دیا ہے اب بنا کر بنے رکھ لی ہیں سارے ہی اس طریقے سے اب باریاں آتی ہے اس کی فرائے ہونے کی شیپ چھوٹا بڑا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چھوٹے چھوٹے سائز کی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں بنے میں تو یہاں پہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر نہیں ہے آئل کا میڈیم ٹو ہائی پر ہم نے اس ٹمپریچر کو ڈال دینا ہے کچوریوں کو یا پھر سماوسوں کو میڈیم ٹو ہائی ٹمپریچر پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے میڈیم ٹو ہائی ٹمپریچر پر ہی ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور جب یہ بالکل فرائے ہو جائیں گے دن ہو جائیں گے کلر آ جائے گا دونوں سائل سے اچھا سا تو پھر ایک بار ہم فلیم کو بالکل ہائی کر دیں گے اور پھر اس کو ہائی کرتے ہوئے فلیم کو ہم نے کچھ سیکنڈ تک اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نکال دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک سائیڈ اس کی کوئی ہو چکی ہے دوسرے سائیڈ کو ہم نے چینج کیا کلر بھی کافی اچھا سا آ چکا ہے کافی اچھا سی کرسپی بھی ہو چکے ہیں یہ اب یہاں پر میں نے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اب باریاتی ان کے نکالنے کی تو اسی لئے نکالتے ٹائم فلیم کو تھوڑا سا ہائی ضرور کر دیا کریں کیونکہ جو ان کے در ایکسس آئل چلا گیا ہوتا ہے نا کیونکہ ہم نے ٹیمپریچر لوگ پر اس کو ڈالا ہوتا ہے تو جب ہائی فلیم کرتے ہیں تو آئل یہ اپنا ریموف کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ کلر دیکھیں اور کرسپنس دیکھیں کتنی خاصتہ سے یہ بن کے دیار ہوئی ہیں تو اس طریقے سے ہم باقی کی بھی فرائی کر لیں گے تو بورٹی جھٹپٹ سے بھی فرائی ہو جاتی ہیں جھٹپٹ سے بن بھی جاتی ہیں اور دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں اور کھانے میں کافی ڈیلیشز لگتی ہیں تو لیجی ہماری مزدار سی گرمہ گرم یہ جلیبی کچوری تیار ہو گئی ہے آپ اس کو انجوائی کریں اور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تو مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھا کریں ملتی ہوں ایسے ہی مزدار سی آسان سی رسپی کے ساتھ جب تک کہ لیجی مجھے اجازت اللہ حافظ